نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ راکیش رانہ اور جیسے کی میں نے پیچھے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھے کس طرح سے آپ نے آن لائن کانسلنگ میں بھاگ لینا ہے کون کونسی ڈیٹس ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو کرپکر کے آپ دیکھ لیجیے کہ فرس ڈراؤنڈ کی کانسلنگ کب ہونی ہے سیکنڈ کی کب ہونی ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ ڈراؤنڈ کی کانسلنگ ہے کب ہونی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے کریکشن کرنی ہے اپنے جو آپ نے اگر غلط فارم بھرائے تو اس کی کریکشن کرنی ہے وہ آپ سب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کی کس طرح سے آپ نے آن لائن کانسلنگ کا فارم بنا ہے کس طرح سے آپ نے فیس جمع کرنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے سیمپل کرنا ہے اپنے کروم براؤزر میں جانا ہے یا گوگل میں جانا ہے سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے اور اس میں آپ ٹائپ کریں گے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی اپنے گوگل یا کروم کی سائٹ میں ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ ٹائپ کریں گے اسے اس کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس کھلے گا آپ کے پاس جیسے یہ کھلے گا آپ نے سیمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے کینڈیڈیٹ ایکٹیویٹی یہاں پہ کلک کرنا ہے کچھ اس طرح سے آئے گا اس کے بعد آپشن آئیں گے اس طرح سے آپ پاس لکھا ہوگا یہ یہاں پہ ایڈویشن اس کو چھوٹ دینا آپ نے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے وہاں پہ انورسٹی کی سائٹ میں کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گا وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی فور بی ایڈ آن لائن کانسلنگ اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس option آئیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں download admit card جو آپ نے پہلے کر لیا ہے pay admission کچھ اس طرح سے option آئیں گے ان کو آپ نے چھوٹ دینا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سمپل آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنا ہے اپلائی فور آن لائن بی ایڈ کانسلنگ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس option آئیں گے کچھ اس طرح سے یہ والا option آئیں گے یہاں پہ آپ نے user id اپنی ڈالنی ہے اور password ڈالنی ہے جو آپ نے آپ کے پاس login id ملی ہے جب آپ نے admission لیا یا آپ نے پہلے سے پہلے اپنا admit card download کیا ہے وہی آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے اپنی details بنی ہے یہاں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس student کی details ہے یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ اپنی details بنی ہے دھیان سے بنیے اپنا نام بنی ہے father name بنی ہے اور mother name جو بھی آپ نے یہاں پہ دیا ہے ساری details یہاں پہ دینی ہے آپ نے اپنا address بنی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ورث ورادار کارڈ اپنا جو یہاں پہ پوچھا ہے سب کچھ آپ نے بھڑنا ہے یہاں پہ بلکل آسان ہے جیسے ہی آپ یہ فارم بھڑ لیں گے اس کے بعد آپ کو آپشن آئے گا آپ نے یہاں پہ جو کاؤنسلنگ کی فیس ہے وہ جمع کرنی ہے اس کا جو چارج ہے پانچ سو رپے آپ نے جمع کرنی ہے یہ وہ فیس ہے جو کاؤنسلنگ کا آپ کو چارج کرنا ہوتا ہے یہ اس فیس کو وہ مجھ سمجھنا جو آپ کے بی ایٹ کی ایڈمیشن میں آپ فیس جمع کر رہے ہیں وہ فیس الگ سے کرنی ہوگی وہ آپ کو تب جمع کرنی ہے جب آپ کو کاؤنسلنگ کی جو فیس ہے یہ آپ نے جمع کرنی ہے آن لائن یہ آپ کو آپشن آ جائے گا جو آپ کے پاس اگر ایٹی ایم ہے تو بہاں سے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایٹی ایم نہیں ہے تو کسی اور کے ایٹی ایم سے آپ جمع کر سکتے ہیں اس میں سمپل بھرنا ہے اپنے ایٹی ایم کارڈ کے ڈیٹیل ڈالنی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا جو ایٹی ایم کارڈ میں آپ کا نام لکھا ہے وہ بھرنا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح سے کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو یہ بتایا سی 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 بھی بھی نمبر ڈالنا ہے سب کچھ آپ نے یہاں پہ بھرنا ہے اس کے بعد ایک کوڈ آئے گا اس کے بعد آپ کی فائنل جو پیمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے کالیج کے آپشن آئیں گے جیسے آپ پھر جمع کریں گے اس پر آپ کو کالیج کے آپ کو آگے کی کون سی ڈسٹک میں ہے کون سی ڈسٹک کے کالیج میں آپ نے ایڈویشن لینی ہے مال لو جیسے کہ یہاں پہ دیا ہے چمبہ کا چمبہ ڈسٹک ڈالیا ہے تو آپ کو آگے کالیج آئیں گے آپ کو کالیج سیلیکٹ کرنا اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ نے کسی دوسری کالیج کوڑھی کسی دوسری ڈسٹک کے کالیج میں ایڈویشن لینی ہے تو اس کا آپ نے کلک کن ہے جیسے یہ آپ کلک کلک کن آئے گے اس کا بہت سارے کالیج آپ کو دیکھیں گے اور اپنے اکاورڈنگ آپ نے کالیج سیلیکٹ کرنا ہے ا polit thick اس پر آپ دس کالیج چول کر سکتے ہیں 10 کالیج چول ہیانا جس میں آپ کی پہلی preferences رہے گی اپنے اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو وہ کالیج نہیں ملتا ہے تو دوسرا مل جاگے تیسرا مل جاگے اس طرح سے آپ کی جو آپ کی میریٹ لسٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو کالیج مل جائے گا تو اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو آپشن آئے گا پرینٹ آؤٹ کا آپ نے پرینٹ آؤٹ کی کمانڈ دینی ہے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سائیبر کیپے میں آپ اس کو پرینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی پھر سے ڈیٹیل بھرنی ہے اپنا فادر نیم اپنا میں آپ کو سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر لینا ہے اس کے بودڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ارڈیجنال ڈاؤکومنٹس کے ساتھ جانا ہے اس کالیج میں اور جو یہ بلا فارم ہے جو یہ بتا رہا ہوں میں اس کو آپ نے ساتھ ملے جانے کالیج اور وہاں پر آپ کی ایڈویشن ہوگی جسٹرین آپ کو بلایا ہوگا آپ کے جو ڈاکومنٹسی فری ریفکیشن ہونی ہے کالیج میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کالیج والے بتا دیں گی کب کانسلنگ کا آگے کیا ہوگا اور اگر آپ کی کوئی کریکشن کرنی ہے وہ بھی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے اور جو فیس سمیشن کی ڈیٹ ہے وہ اسی ٹائم ہوگی جب آپ کو کالیج مل جائے گا جیسے کہ میں نے پہلے والے ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا تھا اس طرح سے آپ نے سب کچھ کر لینا اور اس کے بعد آپ کی فیس سمیشن ہو جائے گی اور فائنلی آپ کی کلاسی اس کے بعد شروع ہو جائے گی تو گائز یہ تھا ویڈیو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے آپ کی کوئی دکت ہے پرابلم ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا جتنے بھی سٹوینٹس ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے اور کمنٹ کیجئے کیونکہ ہم بھی آپ کے لئے اور بھی ویڈیو بناتے رہیں گے اور بھی موسیقی